ملک بھر میں یوم سوگ سرکاری امارتوں پر قومی پرچم سرنگون کوئٹا میں شیٹر ڈاؤن شہدہ کی یاد میں ہر آنکھ اشبار زخمی اہلکار اسپتالوں میں زیر علاج پاکستان بار کانسل کی اپیل پر وکلا کی ملک گیر ہڑتال عدالتوں کا بائکارٹ سندھائی کوٹ میں بھی عدالتی کا روائی معطل تمام بورڈز ڈسچارج کر دیے گئے اہم مقدمات کی سمات ججز چیمبرز میں ہوگی ہم معاشی اور سماجی ترقی کے لیے پرازم ہیں باہمی تعاون سے غربت کا خاتمہ ہوگا وزیر آزم کا اسلام آباد میں کیرک کانفرنس سے خطاب آزاد کشمیر کے علاقے راولہ کوٹ میں دکان میں آتش صدگی بیکری اور ہوتیل سمیت چودہ دکانیں لپیٹ میں آ گئیں فائر برگیٹ گاملہ آگ پر کابو پانے میں مصروف لاہور میں موچی گیٹ کے علاقے میں چار مکانات گر گئے مل بے تلے دب کر ایک شخص جان بھاک دس افراد زخمی ہوئے بھارت جنگی جنون میں پاگل بسرور ہرپال اور چاروہ سیکٹر میں گولہ باری متعدد افراد زخمی مویشی ہلاک کئی گھروں کو نقصان پنجاب رینجرز کا دشمن کو مو توڑ جواب کراچی کے علاقے تہاد ٹاؤن میں رینجرز کا آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں تین دہشتگرد ہلاک دو رینجرز اہلکار زخمی بوٹ بیسن پولیس نے اٹھارہ مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا وزیر آزم کے استیفے کا مطالبہ اور اسلام آباد میں دھرنا پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے پرامن احتجاج کی حمایت کریں گے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی بریفر نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج کرنے کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ کا دو فل بینچ آج کیس کی سماعت کرے گا اور ابودابی ٹیسٹ میں پاکستان جیت گیا ویسٹ انڈیز کو ایک سو تیس لند سے شکست یاسر شاہ دس وکٹیں اڑا کر مردیں میدان قرار